بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو ستر کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہیں لاکھوں لوگ چھوڑ کے جا چکے افغانستان کی سرزمین اور دائش جو ہے وہ بہرحال ایک بڑا خطرہ بن کر ضرور اس ریجن کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی ابری ہے اب اس صورت میں ظاہر ہے کہ بہت سارے جو انخلاح ہو رہے ہیں اس میں افواج جو ہیں وہ ان کا انخلاح پاکستان کے ذریعے ہو رہے ہیں اور وہ پاکستان کے ذریعے سے ہی اپنے ممالک کو خاص کر کے امریکہ کے فوجیوں کی بڑی تعداد پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ جا رہے ہیں اس پہ بہت زیادہ کل سے پاکستان کے جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بھی اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی سوالات پوچھتی نظر آتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جو انخلاح ہے یہ کس طرح سے ہو رہا ہے اور یہاں پاکستان میں آنے کی اجازت تمریکی افواج کو کیسے ملی خاص کر کے کل جو ہے وہ مولانا فضل ریمان صاحب نے جلسے کے اندر اس پہ سوال اٹھایا تھا گو کہ دیگر جو جماعتیں تھیں یا خاص کر کے پاکستان مسلم لیگ نواز ان کی طرف سے کوئی ا ایسا سوال نہیں آیا لیکن مولانا نے اس کے اوپر بہت اہم سوالات اٹھائے تھے مولانا فضل ریمان نے کیا کہا ہے وہ ذراعہ آپ کو سنوائے دیتے ہیں تم اڈوں کی بات کرتے ہو تم نے تو کل پرسوں امریکیوں کو پورے اسلام آباد کے ہوتلے مہیا کر لیا ہے کس بنیاد کے ان کے لئے کوئی ویکسیو سرط نہیں ہے یہ گرپورت یہ پاکستان کی پالیسی بنا سکتے ہیں تم سے تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے سو یہ جواب شیخ رشید صاحب نے دیا کہ ہم نے ویزے دیئے ہیں اور ہم نے ایک کس دن کے ان کے جو سٹے ہیں اس کے لئے بھی بندوبست کیا ہے یہ ان کا جواب کافی ہے نہیں آج پارلیمانی کمیٹیوں کا اجلاس جو ہے وہ جی ایچ کی میں ہوا تھا آرمی چیف نے آج بریف کیا افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے ان دونوں اہم کمیٹیوں کو جو کہ پارلیمان سے متعلق ہیں کشمیر کمیٹی ایک ڈیفنس کمیٹی اور سینٹ ان کی بھی ملاقات آج وہاں پہ جی ایچ کیو میں ہوئی اور بریفنگ بھی ہوئی ان کمیٹیوں کو باخبر کیا گیا کہ پاکستان کی پالیسیز کیا ہیں آرمی چیف نے کہا کہ بروقت اقدامات ہم نے کی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بارڈرز جو ہیں وہ سیکیور ہیں اور ہم نے بہت ٹائملی جو ہے وہ ڈیسین لے کے اپنے بارڈرز کو سیکیور کیا ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں لیکن ظاہر ہے آج بلاوت صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں یہ کہا کہ بہتر ہوتا کہ پارلیمان کے اندر جو ہیں وہ فیصلے کیے جاتے اور پارلیمان کو اعتماد میں لیا جاتا تاکہ ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ پارلیمان جو ہے فیصلے کر پاتی دوسری جانب پولٹیکل جو سٹوریز ہیں وہ ایک گم سے بہت زیادہ جو پہلے نظر نہیں آ رہی تھی کچھ عرصے سے اس اس میں تاتل تھا کل پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد اس میں ایک تیزی نظر آئی ہمیں کل کے بعد سے سیاسی سیچویشن کے اندر اور آپ نے دیکھا کہ کل جو پی ڈی ایم کا جلسہ کراچی میں ہوا گو کے پاکسان پیپس پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کے ہونے سے شاید زیادہ اچھا جلسہ تھا لیکن کوئی برا جلسہ کل جو تھا وہ کراچی میں نہیں ہوا اگر پی ڈی ایم کو دیکھا جائے اور ان کی سٹرنگت کو دیکھا جائے اس اعتبار سے کل کے دن میں جو ایڈیویلپمنٹس آئی اس میں لانگ مارچ کا یا مارچ کا اعلان کیا گیا حکومت کے برطرفی کی بات کی گئی مولانا نے بھی کہا شبا شریف صاحب نے بھی کہا انہوں نے کیا اعلان کیا اور اس کے بعد کنفیوزن کہا پیدا ہوتی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن ذرا اعلانات سنیے گا جلسے بھی ہوں گے اور روڈ کاروان بھی چلیں گے اور اسلام آباد کی طرف مارچ بھی ہوگا اس جھوٹی اور کرپت حکومت کو سیاسی طور پر دفن کرنے کے لیے ہمیں اب عوامی ریلہ لے کر جانا ہوگا اور اسلام آباد میں اس کو خسو خجار کی طرح بہانا ہوگا ایجنڈا کیا ہے اپوزیشن کا اور خاص کر کے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کا پی ڈی ایم اے کا پی ڈی ایم کا جو کہ کل جلسہ ہوا ہے اس میں باقاعدہ واضح طور پر مارچ کی بات کی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج مزارق قائد کے اوپر جو بات شباز شریف صاحب دیکھی ہے اس میں انہوں نے 2023 کے الیکشنز کی بات کی ہے تو مارچ کس لیے ہوگا کس طرح سے حکومت کو برطرف کیا جانا ہے کیوں کیا جانا ہے ٹائمنگ درست ہے یا نہیں ہے لیکن شباز صاحب 2023 کے الیکشنز کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی سن لیجئے 2023 میں ہونے والے لخوابات وہ ہر صورت وہ شفاف ہونے چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو حصہ لینے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ملنے چاہیے سوال یہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کون دے گا کس طرح دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ حکومت کو برطرف کرنا ہے تو یہ جو مارچ ہوگا یہ کس بنیاد کے اوپر ہوگا اور اس کا ایجنڈا اور اس کے جو مقاصد ہے وہ کیا ہوں گے اہداف کیا ہوں گے یہ اہم سوالات ہیں جو کہ آج ہم پی ڈی ایم میں پی ڈی ایم کی حوالے سے پوچھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ ایک اور بلاول صاحب دیسی بارے میں بھی کچھ تنقید اپنی صاحب کا جو حلیف تھے یا ان کو پولیٹیکل حلیف کہا جائے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو ان کی ایک قربت تھی اس کے اوپر انہوں نے کچھ تنقید کرتے ہوئے کچھ پولیسیز کے اوپر بھی بات کیے کچھ کنفیوزن پر بھی بات کیے اور ایک مشفرہ بھی دیا ہے وہ ذرا سن لیجئے نہ ادھر کا نہ ادھر کا میں تو اٹلیس کنفیوزڈ ہوں ان کا سیاست ان کے پارٹی کا صدر کے بات سنیں تو کوئی دوسری بات ہو رہی ہے ان کے لنڈر چپٹر کے بات سنیں تو وہ کوئی دوسری بات کر رہے ہیں تو کنفیوزن سے سیاست نہیں چلتا پیپلس پارٹی کا جو پہلے دن سے موقف تھا کہ جمہوری طریقے سے ایک غیر جمہوری حکومت کو نکالا جائے وہ آپشن لیا جائے تو میرا خیال میں آپوزیشن زیادہ کامیاب ہو سکتی ہے سو ایک غیر جمہوری حکومت کو جمہوری طریقے سے نکالنے کا جو آپشن ہے وہ پیپلس پارٹی ابھی بھی دے رہی ہے لیکن کیا پیم ایل این اور دیگر جماعتیں اس کے اوپر سنیں گی اس پر بات کریں گی اور کیا پیپلس پارٹی بھی سیریس ہے اس معاملے کے اوپر اس پر بات کریں گے آج شیخ رشید صاحب نے اور فواد چودی صاحب نے البتہ ایک نئی پیشنگوئی کی ہے اور وہ یہ کہا ہے کہ شریف برادران کے جو فیصلے ہیں وہ جلد ہو جائیں گے اور دونوں نے ایک تکی طرح کی بات کی ہے ان کی یہ اطلاع ہے یا پیشنگوئی ہے اس کے پیچھے کیا ہے اس پر بات کریں گے آج ہمیں ساتھ موجود ہیں سینٹر ولید اقبال صاحب جو کہ ڈیفنس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں سینٹ کے اور آج موجود تھے جی ایچ کیو میں بھی پاکستان تحرین کے ان کا تعلق ہے بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ہمیں ساتھ موجود ہے جناب قمر زمان کائرہ صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر ترین ران نماؤں میں سے ہمیں جوائنٹ کریں ب ساتھ اتاتارڈ ڈپٹی سیکیٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز اور نوجوان ہیں مگر بہت ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھتے سنتے رہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی دونوں کی تشریف آوری کا بھی سب سے پہلے سینٹر صاحب آپ سے شروع کر دوں آج آپ کی بریفنگ تھی وہاں پہ بڑی اہم بریفنگ تھی کیا آپ لوگ مطمئن ہیں افغانستان کے اوپر بھی جو بات کی گئی جی تمام گفتگو وہاں بڑی تفصیل سے ہوئی بہت فرانک ڈسکشن تھی تفصیلی بریفنگ سب سے پہلے ڈریکٹر جنرل اف ملیٹری آپوریشنز نے کی اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ تھی اور اس کے بعد جو نگار جوہر صاحبہ ہیں لیٹنین جنرل انہوں نے جو میڈیکل فیلڈ میں جو بہت سے کارنامے ہیں اور جو ان کے اقدامات لیے ہیں آرم فورسز نے اس کی ساری تفصیل بیان کی ڈی ٹی بی کی حوالے سے بھی آپ لوگوں نے سوالات پوچھا جی جی اور اس کے بعد پھر سوال جواب کا جو تمام سیشن تھا وہ دو دھائی گھنٹے پہ محیط تھا اور آرمی چیف نے خود جنرل باجوہ نے آکے خود اس کو کیا اور میں آپ کو دیکھیں وہ تو بند کمرے کا جلاس تھا تو ہر بات تو نہیں ہو سکتا لیکن میں آپ کو یہ ضرور ارز کر سکتا ہوں کہ جو افسران وہاں پہ بریف کر رہے تھے وہ جنرلی حقیقی طور پہ بڑے خوش تھے تمام سیاسی قیادت کو وہاں پہ مخاطب کر کے اور یہ ساری سیاسی جماعتیں تھیں وہاں پہ پی ٹی آئی سیاسی سوالات بھی ہوئے ہوئے ہوں سیاسی ہر بات ہر بات پہ گفتگوی بڑی فرانک ڈسکشن تھا اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں تھی وہ بہت خوش ہوئی ملٹری لیڈرشپ سے اس طرح سے انٹریکٹ کر کے اور اس بات کو اس بات کو بڑی ترجیح دی گئی اور میرے خیال میں اب آگے دیکھیں گے کہ یہ ایسی انٹریکشن زیادہ ریگولر ہوا کرے ہیں یہ اچھا نہیں ہوتا کہ پارلیمان کے پلیٹ فارم پہ میٹنگز ہوتی ہیں اور پارلیمان کو بھی یہ پارلیمنٹ کی ایکسٹینشن ہی ہے یہ پارلیمنٹ کی ایکسٹینشن ہی ہوتی ہیں جو کمیٹیز اس کی ہوتی ہیں اور دیفنس کی کمیٹیز سب سے ریلیونٹ ہے اور دونوں ایوانوں کی دیفنس کی کمیٹیز جو تھیں پارلیمنٹ میں آ کے نہیں دینی چاہیتی پہلے تو ہوتی رہی بریفنگز پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوتی رہی ہیں میرے خیال میں اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے یہ ان کی طرف سے دعوت آئی ہوئی تھی اور ہم نے وہاں جانا تھا اور ایچولی یہ شروع بات سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹیز سے ہی ہوئی تھی اور باقی پھر دونوں کمیٹیز کو جو ہے انہوں نے محسوس کیا کہ مناسب ہے کہ ان کو بھی بلایا جائے اور جس طرح میں نے کہاں تین کمیٹیز جب وہاں پہ ہیں تو پورے پولیٹیکل سپیکٹرم کی وہاں پہ نمائندگی تھی پی پی کے بھی کافی لیڈرز موجب تو یہ امریکی افواج کے یہاں پہ آنا اس کا بھی فیصلہ پوچھا گیا کون فیصلے کر رہے ہیں کیونکہ یہ پولیٹیکل پلیٹفارم جی فیصلوں کے بارے میں فیصلوں کے بارے میں بڑی واضح جو وہاں پہ اور اس میں یہ کوئی ایسی خفیہ بات بھی نہیں ہے ملٹری لیڈرشپ روز ویری کلیر دی آمی چیف ان سیلف کہ وہ خاص طور پر انہوں نے کہا یہ اس بات کسی نہیں انکار نہیں کیا کہ پاکستان میں ملٹری رول بھی رہا ہے تین ملٹری رولرز رہے ہیں اپنے اپنے وقت میں اور سوری چار جنرل عجوب خان جنرل زیاء الحق یحیاء خان جنرل مشرف یہ سب بات مطرف ہیں سب تاریخ کو تو کوئی نہیں بدل سکتا لیکن یہ ایک بڑی کلیر بات تھی کہ جی یہ بڑی خوشائند بات جو ہے اس کو سمجھا گیا کہ دیکھیں آٹھ میں الیکشن ہوئے تیرہ میں ہوئے اٹھارہ میں ہوئے اور تئیس میں ہونے جا رہے ہیں اور یہ بھی خاص طور پر اپنی جو نوجوان کے عادت تھی ملٹری کی ان کو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو اشارہ کر کے آرمی چیف نے کہا کہ یہ سب جو ہیں یہ بڑے ڈیموکراتک مینڈڈ ہیں اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سیویلین سپریمیسی جو ہوتی ہے اور آرمی چیف جو ہیں انہوں نے خود کہا کہ ہمارا کام تو گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنا ہوتا ہے ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں فیصلہ گورنمنٹ کرتی ہیں فارن پالیسی پر سیکیورٹی میٹرز پر ان سب اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے جتنی بات چیت ہوگی اتنے فاصلے بھی کم ہوتے ہیں کائرہ صاحب اسی لیے شاید شباز صاحب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری کے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے درست بات نہیں ہے یہ یقیناً ملنی چاہیے کوئی دوسری رائے نہیں ہے بڑھا اچھا ہے اللہ کرے یہ ہو جائے یہی تو سٹرگل ہے یہی تو سٹرگل ہے کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی قائم ہو جائے یہی تو سٹرگل ہے کہ اس ملک میں فیر اور فری الیکشن ہو جائے یہی تو سٹرگل ہے کہ عوام کے ووٹ کو جو ہے وہ تسلیم کر دیا جائے اور پھر اس میں بداخلت نہ کی جائے تو اگر یہ بات کی جاتی ہے بہت یہ ڈیموسٹیٹ ہو جاتی ہے حملاً اس کی تابیر گراؤنٹ پہ ہو جاتی ہے تو یقیناً پاکستان کو کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس کے اپنی شیئٹ نہیں کرے گا میں سب سے بڑھ کے کروں گا آتا تارت صاحب اس سے بڑھ کے کریں گے آپ ہی کریں گی یقیناً اس کو سو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کوئی سنگل سے دیکھنا چاہیے کہ جو قابل میں اچانت صورت حالی وال کوئی جی قائے صاحب قائے صاحب آپ کی کچھ آڈیو کے مسائل ہیں میں بارہ آپ کے پاس آتی ہوتا ہے یہی بات آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو صورتحال پولٹیکل ہے اس پر ظاہر ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے کل اچھا جلسہ ہوا پی ڈی ایم کا بڑا جلسہ ہوا لیکن آپ کہتے ہیں کہ غیر جمہوری حکومت ہے سیلیکٹڈ حکومت ہے بہت سارے الزمات آپ لگاتے ہیں لیکن اس کو نکالنے کے لیے اپوزیشن کا ایک جگہ پہ ہونا بہت ضروری اور ایک ایجنڈے کے ساتھ آنا ضروری ہے اب آپ نے مارچ کا اعلان کیا ہے مارچ کس واسطے مارچ ہوگا کیا ایجنڈا ہے آپ کا دیکھیں ایک تو بہت بڑا مسئلہ اس ملک میں اس وقت مہنگائی بیروزگاری غربت اور بھوک کا ہے یہ چار وہ بنیادی مسائل ہیں جو ہر پاکستانی جس سے گزر رہا ہے یعنی وہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہر پاکستانی اتنے لاکھ کا مقروض ہے اتنے کرزے چڑ گئے ہیں اتنا افلاں ہو گیا ہے اور دیکھئے یہ ہمارے سے مقابلہ کرنے نہیں آئے تھے طریقہ انصاف جو سیلیکٹڈ حکومت ہے یہ آئی تھی بلکل ایک پیرڈائم شفٹ کرنے ہر چیز کو یکسر تبدیل کرنے نوے دن میں کرپشن ختم کرنے پاکستان کے سارے کرزے واپس کرنے باہر سے دو سو ارب ڈالر لانے کے لیے میرا خیال ہے کہ ہم غلط کرتے ہیں جب ہم اپنا معاظنہ ان سے کرتے ہیں یعنی ہم کہتے ہیں جی مسلم لیگ نون کے دور میں پانچ اشاریہ آٹھ فیصد گروت تھی یہ کہتے ہیں جی ہم نے چار فیصد اچیف کر لی ہے وہ بھی پروف ہو کا چار کی ہے کہ نہیں کی مگر بھائی آپ کا ہمارا مقابلہ نہیں ہے نا آپ تو بالکل ایک انقلاب لے کے آئے ہیں جو ان کی پرفارمنس ہے وہ ایک الگ سوال ہے لیکن جو اپوزیشن کی پرفارمنس ہے وہ ایک بہت الگ سوال ہے اب آپ مارچ کریں تو ٹائمنگ مارچ انہی ایشیوز پہ ہے مارچ ان کی پرفارمنس پہ بھی ہے مارچ مہنگائی کے خلاف بھی ہے اور دیکھئے لاس ٹائن جب ہم اسلامباد آئے تھے تو یہ خاصے انڈر پریشر تھے ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے یہ کبھی سالس بھیک میں ڈالتے تھے کبھی کوئی وفت بھیجتے تھے کبھی پرویز خٹک صاحب رابطہ کرتے تھے تو ہم اب جب یہ مارچی شروع کریں گے اور یہ کراچی کا جلسہ اتنا بڑا ہونا دیکھئے آج میں کراچی میں موجود تھا اور میری بہت سے انڈیپینڈنٹ صحافیوں سے بھی بات ہوئی آج میرے شہیواز شریف صاحب کے ساتھ ہم اے پی این ایس اور سی پی این ای کے ڈیلیگیشن سے بھی ہم ملے سب کا خیالیت ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ان کی توقعات سے بڑھ کے ایک کامیاب جلسہ ہوا ہے لوگوں میں جو سو جذبہ بھی ہے ٹھیک ہے وہ اچھا جلسہ تھا مگر آپ جب آپ نے حکومت کو گھری نہیں بھیجنا تو آپ کے مارچ کے کیا اہداف ہیں ہر مارچ کا کوئی نہ کوئی حدف ہوتا ہے آپ کے اہداف کیا ہے آپ کے مارچ کے نتیجے میں مہنگائی ختم ہو جائے گی الیکشنز کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گا کیا حدف کیا ہے آپ کا دیکھیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ایک عوامی امنگوں کی ترجمانی ہے عوامی سینٹیمنٹ کو چینلائز کرنا ہے یہ جتنے عوامی ایشوز ہیں دیکھیں اس پہ ہمارے پر تنقید کی جاتی تھی کہ آپ ان کو اٹھاتے نہیں ہیں ہم فلور آف دہ ہاؤس بھی اٹھا رہے ہیں ہمیں تجازی تحریک بھی شروع کر رہے ہیں دیکھیں پیچھے جو یہ بیس ہزار منازمیم کو فارق کیا گیا ہے ان کا بہت بڑا ایشو ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتیں ایسی تحریکوں کے نتیجے میں جب عوام اس میں شامل ہو جائے اور عوامی ایشوز کو اٹھایا جائے حکومتیں انڈر پریشر آیا کرتی ہیں اور حکومتیں ادر اسلامباد کی طرف مارچ کیا جائے تو اس کو زیادہ دیر کئی دفعہ سسٹین نہیں کر سکتی اور یہ کوئی بہت سٹرونگ حکومت نہیں ہے یہ کھڑی ہے کولیشن پارٹنرز پہ سات سیٹوں کی فیڈل گورنمنٹ دس سیٹوں کی پنجاب گورنمنٹ تو میرا خیال ہے کہ جب تحریک چلے گی تو یہ خاصی انڈر پریشر بھی آئیں گے عوامی ایشوز کو بھی اٹھایا جائے گا اور ہو سکتا ہے تحریکوں میں افسر ہوتا ہے کہ حکومتیں انڈر پریشر آتی ہیں تو بات جیت ہوتی ہے تو کیا پتہ اعلی الیکشنز کال ہو جائے دیکھئے ہمارا بہت بڑا مقصد فری اور فیر الیکشنز ہے اس ملک کے اندر لیکن شباز سب ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری کے الیکشنز دیکھ رہے ہیں وہ اس سے پہلے الیکشنز کا مطالبہ بھی نہیں انہوں نے کیا کائرہ سب آپ کیا کہتے ہیں کیوں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری کے الیکشنز اور پھر اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس مارچ کے بعد جو ہے وہ صاف شفاف انتخابات کا واقعی اراؤنسمنٹ ہو جائے گا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پی ڈی ایم کا یہ مطالبہ درست مطالبہ ہے کہ عوام کی آواز بنتے ہوئے جو ہے وہ حکومت پر پریشر ڈالا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ شباز صاحب کا ٹوئنٹی ٹری کے الیکشن کا اعلان یا اس کا مطالبہ کرنے کے بعد پی ڈی ایم تو ویسے ہی پہلے ہی ختم ہو چکی تھی کیونکہ پی ڈی ایم کوئی کارپوریٹ یا لیگل بارٹی تو ہے نہیں یہ تو ایک کنڈسپینڈنگ تھی جو لکھ کے کی جئی درست ماتوں کے دمیان اور اس پہ یہ ہوا تھا کہ اس حکومت کو ختم کرنا اوجیکٹیو یہ تھا اس حکومت کو جلد ختم کرنا ہے اس کے لیے طریقہ کار لکھا تھا اور اس طریقہ کار میں ایک سیکنڈ لاس کلاز تھی کہ عدم اعتماد کی تحاریخ پیش کی جائیں گی اور اگر تمہیں درستی سے دیں گے اس سے ہماری دوست وہ فرق کر گئے اور ازام ہم پہ دھر دیئے لیکن جو بھی ہوا اب کیونکہ دو جماعتیں اس کو چھوڑ چکی ہیں اور دوسرا اس کا جو بیسک اوبجیکٹیو تھا کہ یہ حکومت کو ختم کیا جائے اس سے پہلے شاید کارکان عباسی صاحب نے ملیان عباسی صاحب نے رانہ تنویر صاحب نے یا زبیر عمر صاحب نے اور بھی بہت دارے ساتھیوں نے اس سے بھی کہ یہ بات بار بار کہی کہ ہم اس حکومت کو کیوں ختم کریں یہ میں سوٹ کرتی ہے اب تو شہباز صاحب نے بھی پچیس کے ایس کے الیکشن کی بات کر دی تو اب پی ڈی ایم کہاں ہے کہاں گئی تھی کونٹی پی ڈی ایم نہیں مگر کائرہ صاحب وہ تو پی ڈی ایم تو پھر بھی اتجاج کر رہی ہے پی ڈی ایم تو ہے ہی نہیں پی پر پارٹی کیا کر رہی ہے پہلے جو مولانا کا گھرنا ہوا پی ڈی ایم تو ہے ہی نہیں پہلے وہ یہ کر رہی ہے پی ڈی ایم ہی نہیں ہے پی ڈی ایم تو ایک آرینجمنٹ تھا جس میں سے دو جماعتیں نکل گئی اب تو اور آرینجمنٹ کریں دوسری بات یہ ہے تو اس کا اپجیکٹیف تھا یہ حکومت فورا ختم کرنی ہے تو وہ ختم نہیں کرنی تو پھر واہ پی ڈی ایم پیسری بات کے جی اتجاج اتجاج تو پیپل سپائیٹی سب سے زیادہ کر رہی ہے اگر جلتے ہی کریں تو ہم بھی جلتے کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ہمارے باقی ساتھیوں سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ بھائی آخر آپ لوگ یہ بات درست ہے کہ ہمارے آپس کی لڑائی سے حکومت مضبوط ہو رہی ہے یقیناً مضبوط ہوئی ہے اور وہ ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی آج بھی گورنمنٹ کو اگر مشکل وقت دینا ہے تاپ تائن دینا ہوگا تو گورنمنٹ کے اسمبلیز کے اندر اپوزیشن کو ایک اٹھ ہے جو ہم بھی کٹھے کام کرتے بھی ہیں وہاں پہ وہ ضرور کرتے ہیں لیکن ہمیں کلائیٹی اور تسی بات یہ کہ ہم فیر انٹ فری ایلیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں کسے کرتے ہیں مطالبہ بران کھان ساتھ سے نو کسے کر رہے ہیں تو اگر صرف مطالبہ کرنے سے کام ہو جائے گا تو پھر تو ایسا نہیں ہوگا اس کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے مجھ یہ ہے کہ اب عوامی موبلیزیشن ہو عوامی دباؤ ہو تو یہ پی ڈی ایم تو کر رہی ہے موبلیزیشن بریک کے بعد سینٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ غیر جمہوری حکومت کو جمہوری طریقے سے گرانے کا جو آج مشورہ بلاول صاحب نے دیا ہے کیا ان کے عوانوں میں بھی کوئی اس کے اوپر کوئی گھوراہٹ ہے یا ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ گھورانا نہیں ہے بریک کے بعد اس سے بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین ایک دبا پھر آپ کو کوئی شامدید کہتے ہیں عطا جو بات ہو رہی تھی پرفارمنس کے اوپر بھی آپ نے بات کی وہ سارا کچھ ہے لیکن حکومتوں کی تبدیلی اپوزیشن کا ایک مشترکہ ایجنڈا تھا اور اس میں بھی آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کا بھی جو پہلا ایجنڈا تھا وہ حکومت گرانے کے بارے میں ہی تھا بہرحال اب وہ ظاہر ہے ٹائم نہیں رہا اس طرح کا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ آپ کو مل پائے گی دیکھئے ہم نے بورڈ کو عزت دو کا نعرہ اور دیکھئے اس نعرے کے تحت بہت awareness آئی ہے لوگوں کو اپنے حقوق کا پتا ہے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ایک selected government ہے رٹی ایس بیٹھا لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئی ہیں اور جس طریقے سے یہ government کی formation ہوئی ہے یہ کوئی دھکی جو بھی بات نہیں ہے آپ باہر جائیں تو آپ کو تھڑے پہ بیٹھا ایک مزدور بھی آپ بتا دے گا آپ کو موچی آپ کو وہاں پہ یا آپ دہات کے علاقے میں جائیں میں شہروں کی بات نہیں کرتا شہروں میں تو بہت awareness ہے دہاتوں میں بھی لوگوں کو پتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جدو جہد جو ہم نے شروع کی تھی اس سے awareness بڑی create ہوئی ہے اور اس جدو جہد کے نتیجے میں ہماری leadership نے جیلیں بھی کاٹی ہیں قربانیاں بھی دیں ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں لیکن آج شباس صاحب نے کہا کہ نہ مفامت نہ مضاحمت ہم election چاہتے ہیں اور وہ بھی 2023 میں تو اب آپ کا کیا ہے پہلے تو چلیں پھر بھی ایک ہم کہتے تھے نا کہ پارٹی مضاحمت اور مفامت پہ چل رہی ہے اب کیا ہے آپ کا target دیکھیں election جب بھی ہو دیکھیں وہ انہوں نے اگلے election کی بات کی نا اس کا contact یہ تھا کہ اگلا election جب بھی ہو وہ free and fair ہو وہ کوئی specific نہیں تھا تو 2023 number one number two دیکھئے free and fair election کا کیا مقصد ہے free and fair election کا مقصد یہی ہے کہ vote جس کو ڈلے اسی کا vote نکلے mandate کو respect کیا جائے vote چوری نہ ہو vote کسی کو ڈلے نکلے کسی اور کا result تبدیل نہ ہو election کی manipulation نہ کی جائے تو دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آئین کی حکمرانی سے لنکڈ ہیں vote کی عزت آئین کی حکمرانی سے لنکڈ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ broader agenda تو یہ بالکل clear ہے اور دیکھیں اس پہ period تو متفق ہے ہی ہے people's party بھی اس پاتھ متفق ہے ہمارا پارلیمان کے اندر people's party کے ساتھ ایک بڑا cordial relation ہے ہم ان کے ساتھ ایک joint opposition کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں budget میں بھی آپ نے دیکھا ہم باسکی بھی جمہوری طریقے سے نکالیں یعنی پارلیمان کے اندر سے کچھ آپ تحریک لے کے آئیں اس کے اوپر تو آپ بات نہیں کرتے میرے دیکھئے قائرہ صاحب کو کچھ بتانا سورج کچھ رات دکھانے کے برابر ہے میرے بڑے بھی ہیں بڑے مطرم ہیں مگر مجھے فارمولا بتا دے نا ہم کتنے مہینوں سے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں فارمولا بتا دیں آپ نے اگر پنجاب کی حکومت بھی گرانی ہے تو دیکھئے ادھر ان کے ساتھ ممبر ہیں ہمارے ایک سو پینسٹ ہیں ایک سو سی پی ٹی آئی کے ہیں دس کاف لیک کے ہیں یا تو اگر فارورڈ بلوک ماردہ وجود میں آ گیا ہے اچھا اس سے پہلے کہ میں سیلٹر صاحب کے پاس آؤ قائرہ صاحب فارمولا ویسے آپ بتا دیں کہ غیر جمہوری حکومت کو جمہوری طریقے سے کیسے نکال سکتے ہیں جب کہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹیلٹ ہوتا ہے وہ اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے وہ اس کے پیچھے کھڑی ہے اس سے زیادہ کبھی تعاون نہیں ہوا اور کسی حکومت کے ساتھ ان کا قائرہ صاحب دو قویق بات ہیں پہلی پہلی بات تو دو قویق چھوٹی بات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سیلٹ میں یوسیٰ فرزا گلانی صاحب کا الیکشن لڑنے گئے تھے تو ہمارے پاس نمبر نہیں تھا ہم نے محلت کی کوشش کی لوگوں کو کننس کیا تو نمبر بان گیا دوسرا تباریت ہے کہ پجاب حکومت کے خلافت میں اعتباد لائیں تو اس کے بعد ترین صاحب کا گروپ ٹوٹوا تو آپ نے دیکھا لوگ کیسے بسٹ ہوئے اور ان کے گروپ کے علاوہ بھی ایک گروپ بنا یہ تو آپ لوگوں کو تحرک کریں یہ تو تب بات بندیا مرنہ گورنمنٹوں کو خلاف لوگ کھل کے کھل تو سامنے نہیں آ جاتے تیسری گزارش یہ ہے کہ فرض کریں ہم کوشش کرتے اور ناکام ہو جاتے فرض کریں تو ہمارا کہہ جاتا ہم تو لڑی لاؤس میں بیٹھے ہوئے نا گروپنٹ ان کی ہے اور چوتھی اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کے ہی ادم اعتماد کرنا ہے تو یہ تو غلط بات کیونکہ ہم نے اگر تو آپ کو یہ ہو کہ جی آپ کے پاس نمبر پورا نہیں ہے تو پھر آپ وزیراعظم کے خلاف بھی لکشہ آپ پر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کریں پھر آپ صدر کا کینڈیڈیٹ بھی کھڑا نہ کریں پھر سپیکر کے کینڈیڈیٹ بھی کھڑا نہ کریں یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ اگر ہمارا نمبر پورا نہیں تھا ہم ڈموکریٹ جاتے کوشش کرتے اگر اس کو وہ فورسز جن کو ہم کہہ رہے ہیں ایک ان کی سپورٹ کے بغیر انہیں پہ آیا تھا میں نے بات نہیں ہوتا اگر ہم اس کو بلوک کرتے تو ان پہ عوامی دباو بڑھتا اور کون سا طریقہ ہے اور اچھا آئے ایک اور بتائیں فرض کریں کل ہم سارے استیفے دیتے ہیں اور کل سمجھیں انددال ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اسی الیکشن الیکشن تو ہوگا نتیم نینے میں ٹھیک ہے پھر اسی قانون کے ابھی بھی اسی قانون کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں ہوگا نا اچھا میں نے ٹھیک کہا ہے صاحب لیکن سینٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مبارک بات دی جائے کہ ٹوئنٹی ٹری تک آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں آئے پوزیشن سے ایسا ہی ہے اور شہان صاحب نے ٹوئنٹی ٹری کٹیگوریکلی کہہ رہے تھے میں آپ کے سوال کا تو جواب ہا یا نہیں میں نے کہہ دیا آپ کو میں اب کچھ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں جو اہم ہے اور وہ اسی موضوع پر ہے جو آپ ابھی آپ نے شروع سے ڈسکس کی ہے اور بلکہ میں بجائے کہ دونوں دیگر جو مہمان ہیں ان سے کوئی تقرار کروں یا کوئی ایسی بات میں کچھ پوزیٹیو بات اس میں سے نکالنا چاہتا ہوں آج کی آپ کی گفتگو سے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو پریزنٹ کیا دو باتیں ہیں بجائے باوجود اپنے سیاسی اختلافات کے اور دیگر بہت سی اور باتوں کے جو میں آج پوزیٹیو لی تسلیم کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک کہ میاں شہباز شریف مزارع قائد پہ گئے اور اپنے پرتیجی اور ان کے شوہر ان لائک ڈیم میں ایک دفعہ آپ پہ سے باہر ہوا ہوں ٹی بی پروچوں پہ اور وہ ایشو قائد عظم کے مزارع کی بہرمتی والا ایشو تھا میں سینٹ کے اندر اگر میں نے دھائی سال مجھے جتنے بھی ہو گئے ہیں تین ہونے والے ہیں کبھی میں نے آپ پہ سے باہر ہوا ہوں تو اس موضوع کے اوپر ہوں کہ قائد عظم کو ان کا اعترام کرنا ان کی عزت کرنا اور جس قانون بنا ہوا ہے جس کے اوپر انیس سو بہتر کا اس کے آپ دوسرے ملکوں میں جائیں دیکھیں اتا ترک کے مزارع پہ کوئی جرت کرے یا لینین کے مقبرے پہ کوئی جرت کرے کوئی اس طرح کی چیز کرنے کی یا ان لوگ اپنے پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کو احترام کرتے ہیں اپنے بانیوں کا ایک یہ میں تسلیم کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوزیٹیو بات انہوں نے اس طریقے سے اس کیا دوسرا جو انہوں نے یہ بات کی لیول پلینگ فیلڈ ہوا لی میں بھی اب یہ لگے ہوتے ہیں بار بار کے سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ چلیں ان کا لفظ ہی میں بورو کر لیتا ہوں میں زیادہ اس پر جملہ ایک آدھا ہی بولوں گا اگر جی اٹھارہ کے الیکشن کی حکومت سیلیکٹڈ ہے تو تیرہ کے الیکشن کی حکومت بھی سیلیکٹڈ ہے اور آٹھ کے الیکشن کی حکومت بھی سیلیکٹڈ ہے ٹھیک ہے نا جی تیرہ کے الیکشن میں ہم کو اعتراض اور ابھی تیس کی بھی زرداری صاحب نے کیا کہا تھا کہ یہ آروز کا الیکشن ہے آٹھ کے الیکشن کے بارے میں کون سب سے زیادہ شور مچا رہا تھا ہم تو بائیک آٹ کیے ہوئے تھے کاف لیگ نے کہا کہ ہمارے پر لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی تو یہ ساری گب پہ اگر ہمیں سیلیکٹڈ کرنا ہے تو اپنے آپ کو بھی سیلیکٹڈ ہی تسلیم کریں تو ٹوئیٹی پوئیٹی تری میں بھی بھی سیدھ رہی ہوگا اس لیے میں ارز کرنا چاہا ہوں اور میں ایک سوئے کی اپیل سمجھ لیں ان سب سے ان دونوں سے بھی اور دیگر سے بھی دیکھیں یہ ایک common ground ہے اگر یہ چاہتے ہیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسی الیکشن کو کوئی پولٹیکل ریکگنائزڈ پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ question نہ کرے ہمارا تو نصب الائنی یہی ہے اچھا ہمارے نزدیک اس کا طریقہ وہ electronic voting machines والا ہے بھائی اور میں بتا دوں شباز شریف صاحب کو بھی میرا پیغام سمجھ لیں انہوں نے یہ آج مطالبہ کیا ہے نا اس کو یقینی پتا کون بنا سکتا ہے اس کو ہم ہی بنا سکتے ہیں یہ جو بیٹھے ہیں طادر صاحب یہ جو کائرہ صاحب بیٹھے ہیں یہ غلط بات ہے یہی میں ارز کر رہا ہوں یہ طریقہ ہی غلط ہے ای وی ایم کی تجویز دی ہے بجائے کہ اس کا آکے جائزہ لے پہلے سی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ فارغ ہے اچھا نہیں اس کے اوپر پل ڈیٹ کے اس میں شاید آپ تھے جس میں کہ اس میشین نے ثابت کر دیا کہ وہ کس طرح سے ریگن کرے گی اپنے ماہرین کو بیجیں وہ ماہرین کا تھا پل ڈیٹ والا جس کے اندر کے وہ کیا گیا مظاہرہ کیا گیا اس کا وہ ہم کس دن احمد بلال صاحب کو درخواست کریں گے کہ وہ آکے بتائیں کہ کیا ہوا میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہی وہ طریقہ یہی وہ فورم ہے اس میں کریں اپنی تجاویز دیں اس کو کوئی آلٹرنیٹیو دیں جو بھی ہے یا اس میں اگر کوئی امپروومنٹس ہیں وہ کریں لیکن وہ سردست اس کو مصطرد کر رہے میں ایک بریک لے لوں بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ مارچ ہوگا کب اور پھر اس کا حدف لیول پلئنگ فیلڈ کے لیے ہی ہوگا صرف بریک کے بعد ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اتا اب کیا ایسے مکانات موجود ہیں کہ آج شباز صاحب کی بڑی سوفٹ سی ٹون تھی وہ پیپلز پارٹی سے بات کریں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اگر جمہوری حکومت کو جمہوری طریقے سے نکالنا چاہیے دوبارہ آپشن دے رہی ہے تو مل بیٹنے کا کوئی امکان موجود ہے کیا یہ پارلیمان کے اندر تو ہم ابھی بھی بہت سارے معاملات ہیں جو ہم جوائنٹ اپوزیشن کے طور پر پیپلز پارٹی کی مشابرت کے ساتھ کرتے ہیں پیڈی ایم سے ان کی لہتگی ایک بلکل مختلف ٹاپک ہے احتجاجی سیاست جو ایک سٹریٹ پولٹکس ہے سڑکوں کی سیاست جو ہماری جلسے جدوس ہیں وہ اپنی جگہ پہ مگر پارلیمان کے اندر ایک بڑا قاعدیل ریلیشن ہے اور شباز شریف صاحب قائدہ اس بے اختلاف ہیں اور یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام اپوزیشن کی جماعت میں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے اور قائدہ اس بے اختلاف متخف کیا ہے وہ ان کو ساتھ لے کر چلیں تو دیکھئے پیپلز پارٹی اگر کوئی فارمولا بتائے تو دیکھئے اس پر بالکل غور کیا جا سکتا ہے اچھا اب قائرہ صاحب فارمولا بتا دیں جو دو بہر اتا نے یہ بات کیا فارمولا بتا دیں ہو سکتا ہے پی ایم ایلین اس دفعہ آپ کی بات سن لیں آسمان میں کہہ رہا ہوں فارمولا بڑا سمپل ہے سینٹ کا الیکشن قومی اسمبلی میں کہ کس فارمولے پر لڑا گیا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اکسریت تھی کیا یہ یہ پیٹرن تحق کرنا ہے کیا اندہ اگر آپ کے پاس اکسریت نہیں ہوگی تو آپ تو پھر کسی اپنے اکسریتی جماعت کے سامنے اپنا وزیراعظم یہ چیف نسٹر کے کانڈیگٹ نہیں دیں گے پھر سپیکر کا امید بار نہیں دیں گے بھائی یہ کہ موریز نے ضربہ ہے یہ بات بھی درست ہے اگر ہم کہہ رہے تھے کہ لوگ فرسٹریٹڈ ہیں تو لوگ ہیں اتا ساڑ دل پہ ہاتھ سے آگے ان کو نہیں پتا کتنا لوگ فرسٹریٹڈ ہیں نہیں کہہ سکتے پتا ہے ہمیں لوگ فرسٹریٹڈ ہیں لوگ پی ڈی آئی سے تنگ پڑے ہو گئے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پانچ سال دونوں جماعتوں نے جو ہے وہ دیئے ہیں اس حکومت کو کہ وہ کونٹنیو کریں ہم نے کب دیئے ہیں ہم تو کہتے ہیں آج کریں ختم اس کو اور پی ایم ایل ایل کیوں نہیں چاہتی ختم ہو ہم بالکل چاہتے ہیں مگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ وشفل تھنکنگ ہے ان کے پارٹ پر دیکھئے ہم نے گلانی صاحب کا الیکشن لڑا میں گلانی صاحب کا پولنگ ایجنٹ تھا میں اندر ہاؤس میں موجود تھا جس وقت ووٹوں کی گنتی جاری تھی مجھے تمام معاملات کا پتا ہے کس نے ووٹ دیا کس نے نہیں دیا اور پی ٹی آئی میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ ڈالا مگر دیکھئے ہیں مگر مگر اس کے بعد دیکھئے کارا صاحب اس کے بعد ووٹ آف کانفیدنس لیا نام نہاد مدیر آزم نے اور ووٹ آف کانفیدنس میں ہمارا ٹارگٹ صرف یہ تھا لیکن ووٹ آف لو کانفیدنس کی سیچویشن الگ ہوتی ہے ووٹ آف کانفیدنس کی سیچویشن الگ ہوتی ہے صرف ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ سات ممبر سات ممبر غیر حاضر ہوتے سات ممبر اور اس دن حکومت گر جاتی مگر دیکھئے یہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ مووز فیل ہو تو حکومت کے ہاتھ مضبط ہوتے ہیں اس کا بھی نقصان ہوتا ہے سٹنگ گرمنٹ کو اگر تحریک ادم اعتماد ناکام ہو اب آپ بتائیے آپ کے لئے تو بڑی اچھی ون ون سیچویشن ہے کہ پوزیشن ڈیوائیڈ ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے سب ایک صفحے پہ ہیں باقی چیزیں چھوڑیں ان کی کاروائی سے کسی سے کوئی تشویش یا خوف نہیں ہے قانون اور آئین کی دائرے میں رہتے ہوئے جو اقدام لینا چاہے کریں یہ پورامن جو ہے اجتماع کرنا غیر مسلح اجتماع آئین اس کا بادہ کرتا ہے بنیادی حق ہے آئین میں دیگر وہ ادم اعتماد کی جو ہے ٹرائی کر چکے ہیں ٹرائی کر چکے ہیں یہ سینٹ میں ایک دو دفعہ جو بھی ہے یہ ریزالچن کے سامنے ہیں یہ ان کو کون روک رہے ہیں ضرور کریں میرا خیال یہی ہے کہ ان کو اچھا مشورہ دے رہے ہیں فواد چوہدری صاحب بھی اور شیخ رشید احمد صاحب بھی وہ دونوں امپورٹنٹ پورٹفولیوز ہول کرتے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے وہ تو پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ فیصلے ہو رہے ہیں دیکھنا وہ اٹی اے منسٹر ہیں وہ پروسیکیوشن اور اسٹرے کہ انہوں کا ایک اندازہ ہوتا ہے جو شواہد اگر ان کے جو کالیگ ہیں ان وہاں پہ شہزاد صاحب لیکن پہلے بھی یہ الزمات لے گئے تھے کہ نیب کی وجہ سے جو فیصلے ہوئے تھے وہ پہلے سے بتائے گئے تھے تو آپ پہ الزمات آئے ہیں نہیں وہاں نے اپنا اندازہ بتایا ہے اور انہوں نے توقع یہی کر رہے ہیں اور انہوں نے تو کہا ہے آپ کی توقع بھی یہی ہے بجائے جل سے جلوس کرنے کے جی میں نے یہی دیکھا ہے ایکچولی کہ گورنمنٹ کی ایک پوری ٹرم تقریباً گزر جاتی ہے جب تک کیسوں کے فیصلے ہوتے ہیں ٹرائل حریف عباسی صاحب کے کیس کا بہت ہے جو شروع کا بہت اور ختم کا بہت ٹھیک آچھا جی اتا آپ کچھ کہہ رہے تھے نہیں کائرہ صاحب جی کائرہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے آچھا کائرہ صاحب سے میں خیر رابطہ منکتہ ہوئے میں ہتا سمپل کہہ رہا ہاں کہ یہ درست ثابت ہوئی ہاں جی جی کائرہ صاحب تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ان کی پریڈیفشن نہیں اور مجھے کی طرح ان کی اطلاع ضرورت ہوگی آچھا بہت بہت شکریہ یہ اطلاع اور پیشنگوئی کا ہی معاملہ ہے بہرحال آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے دلچسپ ہوں گے اور ظاہر ہے جو خطے کی سیاست ہے اور جو انٹرنیشنل پولٹکس ہے ظاہر ہے اس کا اثر بھی پاکستان کی سیاست پر ضرور پڑے گا پاکستان کی سیاسی جماعتیں قصد تک تیار ہیں اس کے لیے قصد تک نہیں یہ آنے والا وقت میں آئے گا گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ کا